دودھ کے جانوروں کی بات کریں یا گوشت کے جانوروں کی ہمارے ہاں دونوں میں سے کوئی بھی خالص بریڈ نہیں ہے فیڈ لوٹ فیٹننگ ایک سپیشل بزنس سیگمنٹ ہے جہاں گوشت کے لیے جانوروں کو پالا جاتا ہے مگر ہمارے ہاں کوئی بیف بریڈ نہیں ہے یعنی ہمارے مقامی نسل کے جانور آٹھ سو گرام روزانہ سے زیادہ وزن نہیں کرتے جبکہ سپیشل بیف بریڈ کی کپیسٹی ہے کہ وہ روزانہ دو کلو تک وزن کر سکتی ہیں جبکہ فیڈ کے اخراجات اور مینجمنٹ تقریباً دونوں کی ایک جتنی ہے لائس ٹراؤ کی ایک ایسا شعبہ ہے جو مقصر عرصے میں موشی پال کسانوں کے موشی مسائل حال کر سکتا ہے اور ملکی موشیت کو بھی سہارا دے سکتا ہے آج سے پہلے مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہمارے پاس نہ تو اچھی نسل کے جانور تھے اور نہ ہی اچھی نسل کا پاکستان میں سیمن موجود تھا جو پیور ڈیری اور فیٹننگ فارم کے لیے استعمال کیا جا سکے مگر فان گرو فارم نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے اب پاکستان میں پیور نسل کے فیٹننگ کے جانوروں کا سیمن بھی موجود ہے اور زیادہ دودھ دینے والے ڈیری کے جانوروں کا بھی سیمن موجود ہے اب چوائس کسانوں کی ہے کہ اپنے فارم کو سیمن اچھا استعمال کر کے کس طرح منافع بخش بناتے ہیں موسیقی موسیقی